اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ صاحب امید ہے آپ تا فیریس ہو گیا ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا تو گائز جنہوں نے میرا چینل لگے تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور بیل ایٹن بٹن لازمی طرح اس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تا پہنس ہو گئے تو گائز آج آج کی جو میں چالے وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو گائز آج کی ہماری چالے وہ یہ کہ یہ کل کی چنائی ہے پیرافٹ وال کی تقریباً اس کی ہیڈ جو بن رہی ہے وہ سبسکرائب بن رہی ہے ابھی اس ڈیسائیڈ کریں گے یہ ایفیکٹ کا مدب کے مالک جو آنہ رہے کہ ایک رد ہے اس پہ اور چلانا ہے مدب پانچ فٹ کرنا ہے اس کیا اس کو سبسکرائب پہ چھوڑ دینا تو یہ دیکھیں یہ کل کی چنائی ہوئی بھی ہماری اور آج کی چنائی جو وہ ہماری کنٹینی ہوئے اور میں آپ کو پرسوں کو کام بھی دکھاتا ہوں جو مطلب پرسوں سے مرادی ہے کہ سنڈے والے دن کی جو ہماری بھرائی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ چھت ہماری پہلے بھری تھی رمزاد میں بھری تھی تقریباً یہ گیارہ سو اگس کی چھتے یہ آگے جو ہے یہ ہماری یہ بھی تقریباً ہزار اگس کی چھتے یہ اس کی بھرائی ہماری جو ہوئی ہے وہ سنڈے والے دن ہوئی ہے اس کے بعد ہم سنڈے والے دن بھرائی ہوئی ہے منڈے سے جو ہے نا ہم اس پر پانی سٹور اپنا کرنا سٹارٹ کر دیا تقریباً آٹھ دن تک ہمارے اس پر جو نا وہ پانی سٹور رہے گا کنٹینیو مطلب کہ خالی ہو گئی نہیں پھل یہ گالہ یہ جو کیاری بنی ہوئی ہے اس کے بنانے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا اپنے گالوں میں فل رہے مطلب کہ ایک گالے کا پانی دوسرے گالے میں نہ جائے اور ایک گالہ دوسرے گالے میں نہ جائے اور اس کی وجہ مین وجہ یہ ہوتی کہ ایک گالے کا پانی دوسرے گالے میں گیا تو وہ پانی جو ہے نا جس گالے کا پانی وہ آگے جا کہ خالی ہو جائے گا تو گائیز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ بلوز میں لازمیں کمنٹ سکت کے بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے بیسمنٹ میں بھی جلتے ہیں اس میں بھی کچھ سام ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے داشت شیئر چلوں گا تو اسی طریقے سے آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے اور مجھے اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے تو گائیز یہ میں آپ کو نیچے کے دام چہ چھوار رہا اور یہ ہماری نالی بنی برساتی مطلب کہ اگر پیچھے سے جہاں سے پانی آتا ہے اس رپارڈ کے اندر یہ بیسمنٹ ہے بیسمنٹ میں اگر کہیں سے نیچے سے اوپر سے کہیں سے ٹکلکیوں سے پانی آتا ہے تو وہ اس نالی کے ذریعے آگے مین ہول میں جاگے مل جائے اور گائیز یہ چیک کریں یہ ہماری جو ہے نا کٹنگ یہ ہمارا کٹنگ دپارڈج اس کے اوپر جو نا ہماری کٹنگ کی مشین ہے مشین لگی گی جس سے کپڑا کٹنگ ہوا ایٹومیٹک مشین آئی ہے پانی اٹھتے یہ اس کی ٹیبل ایک کٹنگ ٹیبل ہے اس کی لمبائی تقریبا میرے حساب سے کوئی ایک سو بیس فٹ لمبائی ایک سو بیس فٹ لمبائی اور سات فٹ اس کی چوڑائی ہے اس مشین کی نا ملکہ اس ٹیبل کی ایک سو بیس فٹ لمبائی اور سات فٹ اس کی چوڑائی ہے یہ ڈپائٹ ہم لوگوں نے تیار کیا تھا ماربل لگا کے ماربل کلر ساری چیزیں یہ الیکٹرک وائر وغیرہ چلے گا اس کے اندر یہ الیکٹرک ٹری بولتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ وائر چلتا ہے کیونکہ اس کی وائرنگ جو ہے نا کنسل نہیں ہوتی جہتر آپ کی ٹیبل لگ رہی ہے جہتر آپ کی مشینیں لگ رہی ہیں اس حساب سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ الیکٹرک ٹری چلتا ہے جس کے ادھر آپ ہی لائٹیں وائٹیں لگیں گی تاکہ مشین کی اوپر روشنی ہو وہ سامنے ایگزاؤس لگے گی وہ سامنے آپ کو کھڑکی دیکھ رہی ہوگی وہ سامنے والی کھڑکی جو کھلی بھی ہے اس میں یہ ایگزاؤس لگی گی اس سے سائز ہے چوان انچ بھائی ساڑھے چوان انچ تاکہ موسیقی